ناظرین آدھاب امسی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے ناندر کانگریس میں مسلمانوں کے قداوار لیڈر عبدالستار نے مسلمانوں کو نظرانداز کرنے کا کانگریس پر نم آنکھوں سے الزام لگایا اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی جانب سے ناندر جنوب میں کسی مسلم امیدوار کو ٹکٹ دینے کا وائدہ عاشق چوہان نے پارلیمانی انتخابات کے دوران کیا تھا لیکن ٹکٹوں کی تقسیم کے دوران اس وائدے کو وفا نہیں کیا جا سکا کانگریس کے ٹکٹ کے سب سے بڑے دعوے دار عبدالستار نے کانگریس میں کچھ لیڈروں پر جانب داری کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ عاشق چوہان کے کچھ خریبی لیڈر مسلمانوں کو ٹکٹ دینا نہیں چاہتے ہیں اور اپنی اس پالیسی کے لیے مسلم دانشوروں کا استعمال کر کے مسلم امیدوار کے ٹکٹ کو کٹا گیا مسلمانوں کو سیاسی حق سے محروم کیے جانے کے خلاف اپنے جذبات پر بھی عبدالستار خابون نہ پا سکے اور پریس کانفیس میں رو پڑے انہوں نے نم آنکھوں سے عاشق چوہان سے اپیل کی کہ مسلم کو ٹکٹ نہ دینے کی وجہ بتائیں تاکہ مسلمانوں کو کانگریس کی حمایت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ لینے میں آسانی پیدا ہو سکے مانگنے کے بعد میں میں نے پوری تیاری دو سال سے تیاری کرتے آئے تھے اور میں کو ہائی کمان سے آدھش تھا کہ آپ تیاری کرے ہو بول کے تیار کو لگو بول کے میں لگا اور دو سال سے میری کوشش چھانے جاتی اور گرامین میں بھی پھرا میں گرامین سے بھی اچھا تھا اس کو اچھا تھا چند کے آنے کا اور اس لئے اپنے ہر سماج کو ملا مل کے کام کرا دو سال سے میرا کام شروع تھا اور ایسا ہی نہیں تیس سال سے میں جب کانگریس میں ہوں اور کانگریس سے چن کے آتا ہوں اور کانگریس کے ایک بھومی کا مانتا ہوں سبا گرہ میں اور مہان اگر پالی کہے گا ایک مضبوط دعویدار بولے تو ابدل ستار مہپور رہا ہر پت پر رہے والا ہیں انبھاوہ میں کوئی تیس سال کا اور انبھاوہ بول کے جو میں میدان میں اترا تھا اور اس سے پہلے بھی میں نے مانگنی کیا تھا اس وقت دنگ ایک پوکرنہ عامدار تھے اور اس سے پہلے بھی میں نے مانگا تھا جب اشک صاحب سیم تھے اس وقت ہم کو بلایا گیا تھا جب مفتی سنگرام دن تھا اور آران آباد میں میری ملاقات بھی تھی اور آران آباد میں میں نے دعویٰ پیش کیا تھا آبی جب بھی ہم کو نہیں دیئے اس کے بعد میں پوکرنہ جی دیئے پوکرنہ جی چن کے آئے اس کے بعد پوکرنہ جی دیئے پن آج تو دکشن کی شیٹ خالی تھی نا اور جبکہ پورے مرہٹوارے میں تم صرف کانگریز ایک سیٹ دیتی ہے وہ بھی سلور میں آج پورے مرہٹوارے میں چھوالی سیٹ پہ ایک مسلم کانگریز کو دیتے ہیں جبکہ دو سیٹ یہاں اتر دے چند یہ ہے دو سیٹ ہے دو سیٹ پہ ایک دعویٰ مسلمان لوگ دینا چاہیے تھا ہم نے ہمارا دعویٰ پیش کیے ہم خسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم آخری تک ہم نے ہماری دعوی داری داخل رہی بلکل جٹ کے رہا ہو اور میں کو میرے سماج کا نتوت کرنے کا موقع دینا تھا میں سماج کے واسے لڑ رہا تھا مسلم سماج کو ملنا چاہیے تھا میرا عدیش یہ تھا کوئی سی کو بھی ملنا چاہیے تھا جب دعوی داری پیش کرتے ہوگا سات مسلمان تھے سات مسلمان مانگے تھے مانگنے کے بعد دوسرے چھے ہندو تھے تیرہ لوگوں نے امیدواری مانگی تھی امیدواری مانگتے ہوگا سبھی تھے اور یہ بتا ہے کہ ہم نے یہ لکھے دیئے تھے کہ آشک چاہن صاحب کو کہ کس کو بھی امیدواری دو آپ کو عدی کار دیئے تھے خالی یہ نہیں بولی تھے کہ مسلم سماج کو امیدواری دینا نہیں ہم نے یہ نہیں بتا ہے کہ ہم پچھے لیتے ہیں ہم نے مسلمان کو دیئے ہیں ایک فرقہ پر اتاقت چھنکے ہیں یہ یہ کون بول سکتا فرقہ پر اتاقت چھنکے ہیں ایک کانگریس سیکولر پارٹی ہے ہم سیکولر ہے ہندو کانگریس سے لگے آلے ایسا نہیں ہے نا ایک مسلم لکھ نہیں ہے یہ ایک سیکولر پارٹی ہے اور سیکولر پارٹی ایسا نہیں ہوں کہ مسلم وٹ نہیں ملتے ہیں ہم نے ہندو وٹ نہیں ملتے ہیں ایسا نہیں ملتے ہیں کانگریس کا اوڈبینگ کیا ہے اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں لڑنا چاہتا تھا اور جت طرح سے کچھ مسلم خائد میں کم پڑا جو مسلمانوں نے جو آج لکھے دیئے کہ ہم پچھے لیتے اس کے قارن سے میں کوئی امیدواری دعوی لی گئی میں یہ نہیں بڑھ رہا ہوں کہ میں کسی نیتہ پہ بلند نہیں کر رہا ہوں کسی پہ نہیں کر رہا ہوں میں مضبوط دعوی دعوی کر رہا تھا میں قوم کو بیچنیا کا کام نہیں کر رہا میں قوم کے خدمتگار بلکہ میں مغرا تھا میرا حق تھا میرا حق تھا میں تیس سال سے رہا تھا اور ہر سماج نے میرا تاہید کی ہر سماج میں ایسا ہی نہیں ہے یہ جو تھے جسے خود کے مفات پرس کچھ مسلمانوں نے جو لکھے دیئے جو خود کو دانیشور بولتے ہیں ایک دانیشور ورادمی سین مار رہا باری شرم کی بات ہے کیا آج ہمارا دل دکھ رہا ہے آج مسلمانوں کا نیتو کرنا کون ہے بتائیے آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جس طرح سے آج دلیس سماج کو ہر مددار سنگ میں ایک شٹ لڑنے کا دکھا رہا ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں دیا جاتا میرا حق تھا میں نے حق مانگا میں کسی نیتا پہ نارض نہیں ہوں کوئی پارٹی پہ نارض نہیں پند تیس سال کی سیوہ میں میں کیا ہوں اور میں کوئی حق ملنا تھا نہیں ملا ایسا کوئی بات نہیں پھر بھی ایک بار میں سبھی مسلم بھائیوں کا اور میڈیا کا خاص کر کے میں شکریادہ کرتا ہوں کہ یہاں تک میں کوئی میڈیا نے پہنچائے میں تیس سال کا راج کارانی ہوں اور میں نے ہر پد میں نے انمہوں سے چلایا ہوں میں کسی پارٹی کو کبھی بکھانے ہوں اور اللہ کے فضل دے کبھی بکھوں ہوں بھی نہیں اور میں کوئی ہاتھ تک میری خوم نے پہنچائی میں خوم کا اور سبھی ہندو سماج کا بھی میں کوئی تاؤن تھا گرامین میں بھی تھا میرے کو اور میری دعویداری ملنا تھا میں کوئی نہیں ہوں آج میں نے کوئی اپکش فارم نہیں برا میں نیتا کا بھی شکریادہ کرتا ہوں کہ نیتا نے بار بار میں کوئی پوشٹیں دیئے سبتی ہے پر آج میں خوم کا ایک کام کرنا چاہ رہا تھا آج نانیڑ میں جو ہے آج سیٹ پہ ہر سماج کو سندھی ملتی ہے تو مسلم سماج کو کیوں نہیں ملنا چاہیے یہ بہونہ سے میں کام کرنے کے بہونے پہ میں الیکشن لڑنا چاہتا تھا اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جب برتے اخد سات امیدوار تھے سات امیدوار جب مسلم سماج کے مانگتے ہیں کہ جب مانگتے اخد ککیس بنا پہ مانگے تھے آپ نے اور آپ بتاتے ہیں کہ یہ لکھے دیتے ہیں کہ مسلم چونکے نہیں آ سکتا تو آپ کون سے بیس پہ آپ مسلم بول کے آپ امیدواری کی دعوات آقل کر رہے تھے خالی میرا ویروت کرنا تھا کہ عبدالسطار کو ٹکٹ نہیں ملنا اور مسلمانوں کو امیدواری نہیں ملنا بلکہ وہ ادیش تھا انہوں ادیش میں وہ شامل ہوئے شامل ہے وہ قوم کو بیٹنے کا کام انہوں کی ہے عبدالسطار قوم کو بیٹنے کا کام نہیں کیا نہیں نہیں اس کا جو اثر میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو جو جیدہ ادھر بھاگنے سے مطلب نہیں آتا ہے جو سیکولر پارٹی بتاتے ہیں وہ کچھ بوٹ لگتے ہیں یہ بیس پہ ہے پھر بھی ناندھر کی جنتہ نے ناندھر کے قوم نے جو حق میں پہتلا کریں گے میں قوم کے ساتھ ہوں میں قوم سے ساتھ قوم کا لیڈر ہوں قوم نے میرے کب یہاں تک لائے تیس سال تے میرے قوم نے یہاں تک پہنچے ستہ ریکلا نہیں ہے قوم کے خدمت کروں ہوں اللہ کے فضل سے قوم بھی اچھے نہیں میں ان کے ساتھ میں وہ قوم کے اور جہاں بتا رہا ہوں کہ میں میں پارٹی سے بھی نارض نہیں میرے نیتہ سے بھی نارض نہیں نیتہ نے جو آدیش دیے میں نیتہ کا پالند کروں ہوں وہاں نیتہ نے بھی مسلمانوں کو ایسے کیا کر رہی ہے بکلے کرنا چاہیے مسلمانوں کو خیادت کون سی خیادت دینے آلے آپ ہم یہ نہیں ہیں ہم کوئی بکاو مال نہیں ہم یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو نیتہ کرنے کو ملنا چاہیے مسلمانوں کے خدمت کرنے آلہ کون ہے آج تم نے مہاراشتر میں صرف دس شٹ دیے آج بتائیے آج جو ہمارا حق تھا وہ ہم کو دیا جانا تھا جب ایک اٹھا اٹھ لوگ سببہ میں مسلمان ڈالتے ہیں تو آپ ہمارا کو نیتہ کرنے دیتے ہیں میرا دعواتا میں دعوات پیش کیا نہیں اخلیتے سے میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ میں خوم کے ساتھ ہوں خوم نے ڈیسین لینا چاہیے اور یہ آشو گراؤنے بھی خوم کو کیا دے رہے یا ایسا نہیں چاکلیٹا مد دو چاکلیٹا بہت ہو گیا لے بار بار بولتے تھے کہ مسلمان کو یہ الیکشن میں ٹکٹ دیا جائے یا ٹکٹ جائے تھا یا میل سی دیا جائے کہ یہ دیا بہر ماہ نگر پالی کے حد تک نہیں ہے مسلمان مسلمان جاگرد ہو چکا اپنا حق مانگ رہا ہے ہم نہیں نہیں کچھ فرقہ پرات جیسے کہ کانگریز میں بھی ہے ایسا ہندو فرقہ پرات ہندو آجو باجو چٹے پٹے آشو گراؤ کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کی نیتوط کرنے مسلمان کو اس کے آشو گراؤ کے پاس پورفول نہیں بننا چاہیے یہ ایسے کئی لوگ ہیں ان کے ساتھ میں آشو گراؤ ایک سیکولار ادمی اچھا ادمی ہے پر ان کے ساتھ کے چٹے بٹے ان کو صدران دے رہنے میں کھلا آروپ کرتا ہوں ایسے نہیں ایسے مسلمان تو دیکھ رہے تھے ایک اچھے نیتوط کائے کرے تھے کہ ستار کو امیدواری ملی تو ہم پورے رہی ہیں کانگریز سے ساتھ رہی ہیں بلکل رہے اور آشو گراؤ نے کہنا چاہیے آکے کس بینا پر امیدواری نہیں دیئے ٹیو پر ملاقات دیکھے دینا چاہیے ایسے نہیں چند مسلمانوں نے لکھ کے دے دیئے دانے شوروں نے بھولا کہ میں پوچھ لیا دانے شوروں نے بولے کہ مسلمان شر چنکے نہیں آتی پھر کا پرسکو روکنے کا ہے تو آپ مسلمانوں کو میں دے سیکلور ہندو کو دے بلکہ ایک چند مسلمان بکاؤ مسلمانوں نے لکھ کے دینے کے بعد میں چلنے والا آئے گیا ہم فجلہ کرنے آلیں اوڑ دینے گیا آئین انتخابات میں کانگریس کو بڑا جھٹکہ لگا ہے کارپوریٹر سابر چاہوش ایم آئیم کے ٹکٹ پر میدان میں اتر گئے ہیں ایم آئیم نے بلاقر ناندر جنوب اسمبلی حلقے سے اپنا امیدوار کھڑا کر ہی دیا کانگریس کے کارپوریٹر سابر چاہوش نے ایم آئیم پرسکر دیکھر دیا سابر چاہوش کانگریس پر سکر لیڈر ہے سن دوہزار بارہ کے بلدیاتی انتخابات میں مسلمانوں میں ایم آئیم کا ماحول ہونے کے باوجود کانگریس کے ٹکٹ پر سابر چاہوش نے بڑی لیڈ سے کامیابی حاصل کی تھی سابر چاہوش مسلسل تین میاں سے کارپوریٹر منتقیب ہوتے آئے ہیں لیکن ابچانہ کانگریس چھوڑ کر انہوں نے ایم آئیم میں شملیت اختیار کر لی ہے شملیت کے ساتھ ہی انہیں نادر جنوب اسمبلی حلقے سے ایم آئیم کا ٹکٹ دے دیا گیا اپنا پرچہ نامزد کی داخل کرنے کے لیے پہنچے سابر چاہوش کے ہمراہ ایم آئیم کے مہارات وڑا صدر فیروز لالا زلا صدر امجد بیگ اور سابق ریاستی صدر سید مہین بھی موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے مجھے ویدان صبح لڑنے کے خابل بنایا ہے میں اس لئے آج فارم بھرا ایم آئیم کے طرف سے اور اللہ کے فضل سے سبھی بھائیوں کا میں تہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو میں کو ہر باری میں تعاون کرتے ہوئے اللہ کا فضل سے ابھی سبھی میر کے لیے حقین دعا کے لیے درخواہ دے پہلی بات تو اور اللہ تعالیٰ نے حقین یہ جیت جو ہے محنت کی جیت ہے اور میں جو کوشش کر رہا تھا آج ایم آئیم کے طرف سے بھی فارم لگا کے فیروز لالا اور ہمارے جابر صاحب یہ لوگوں نے بلا کر بتایا ہے سابر بھائی آپ ہماری پارٹی سے لگو مہین بھائی نے بلا بھائی میرا ٹکٹ میں چھوڑ کے آپ کو لڑانا چاہتا ہوں انہوں نے بھی خربانی دی ہے میں ان کا بھی تہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اب میرا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک میں جو تھا جو تھا میں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگا کل کی سگنیچر دیکھیں تو وہ سگنیچر کے بات سے میرا دل گوار آنے کرا اس لیے میں کاؤنگریس پارٹی چھوڑنے کا پورا ارادہ کر دیا ہاں دیے دیا ہمینے راج نامہ انوارٹ میں لیے نہیں تھی انہوں تو بھائی پوسٹ بھی جایا ہمینے پھر بعد میں ایک گھنڈے کے بعد کمیشنر صاحب میں کوئی بھائی تھی کہ آ کے آپ دے دو پانی فارم بھرنے کی پرکیریہ رکیہ لی تھی اس لیے پارٹی کے لوگوں نے بولے پہلے فارم بھرو بعد میں راج نامہ جا کے دے دیکھو وہ پارٹی کا طرف سے ایک ہی نہیں اگر تھے پارٹی کا کوئی لیڈر بولا کہ بھائی سب نے سائن مارے آپ بھی سائن مار کے دے دو سائن سے پہلے کی بات نہیں جب سائن مارنے کو بلائے تو وہ ٹیم پہ بتا ہے انہوں کی بھائی سب کوئی سائن لے لیے ہم نے آپ کی بھی سائن کر دینا ہم بلے ٹھیک ہے جب ہم وہ پارٹی میں ہیں تو پارٹی کے جو رولز رہتے ہیں لوگوں کی بات سننا ضروری رہتا اب ہم جب ان کے ساتھ میں تھے تو ایمانداری سے تھے اب ہم ادھر آئے ایم آئیم میں تو انشاءاللہ ہماری اب ادھر کی ایمانداری دیکھئے آپ سب لوگوں نے یہ فائصلہ لینے میں ہم کو دکھ رہا کہ ہم اتنے دن سے محنت کر رہے تھے ہم نے بولے تھے کینیڈیٹ ڈگلیئر ہونے سے پہلے ایک مسلم کینیڈیٹ ڈگلیئر کر دو تو نہیں کرتے بات میں ہی دوسرے کینیڈیٹ ڈگلیئر ہوئے بات میں ہمارے کو بولے کہ ٹھیک ہے ابھی کرنے آلے ابھی کرنے آلے آخری تک کے نہیں کر کے کل ہمارے سے لکھا کے لیے تو ہماری وہ ناراضگی رہی لوگوں کا جو رجحان ہے آج مجلس کی طرف ہو زیادہ ہے اس لیے ہے کہ پچھلے کہیں سالوں سے پارلمنٹ کے اندر کل ہن مجلس اتحاد مسلمین کے صدر نقیب ملت الحج بیریسٹر اسود دین عویسی صاحب ہندوستان کے سوا سو کرو لوگوں کی آواز ہے اور وہ غریب تپخات جو ونچی تپخات ہیں ان کی لیے آواز اٹھاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اس بار جس طرح سے ریاست مہاراستہ سید مہین صاحب کے نتراتوں میں تو انشاءاللہ اس بار یہی ناندر شہر سے دو کے دو ایمیلے مجلس اتحاد المسلمین کے کامیاب ہوئے ہیں برسہ برس سے کانگریس نے ہمیشہ مسلمانوں کو صرف لالی پاپ دیا صرف چوکلیٹ دیتے آئی سبا کے الیکشن میں اتنا بڑا وہاں پہ بوونڈر کھڑا ہوا تھا پاکیزہ فنکچن حال کے اندر علماء اکرام کی موجودگی نے سب نے کہا تھا کہ بے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کو صرف اوٹوں کے اس تک استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم کو کول لیا جاتا ہے یہ وقت بھی ایسی کہا ایمیل سی کا وعدہ کہا ایمیلے کا وعدہ کیا ہر طریقے کے وعدے اشکشوان کی فیملی اور خود اشکشوان کی جانب سے کیے گئے لیکن کتنے وعدے پورے ہوئے ناندر جنوب اسمبلی حلقے سے ونچید بہجان آگھاری کے امیدوار فاروق احمد نے اپنا پرچہ نامزدگی داقل کر دیا ہے ان کے ہمراہ پارٹی کے ریاستی اور زلی لیڈران بھی موجود تھے فاروق احمد نے فام داقل کرنے کے بعد میڈیا سے خطاب بھی کیا انہوں نے کہا کہ ناندر کی سیاست میں ونچید بہجان آگھاری ایک انقلاب پیدا کر دے گی اور تمام سماج کے لوگوں کے لیے ترقی کا مشترے کا منصوبہ رکھے گی فاروق احمد کا مقابلہ شیوسانہ کی راج شریح حیمد پارٹین کانگریس کے موہن راہ ہمبڑے آزاد امیدوار دلیپ کنکورتے اور امائیم کے سابر چاوز سے ہوگا ونچید بہجان آگھاری کو امید ہے کہ کامیابی انہی کے حصے میں آئے گی الحمدللہ سمال الحمدللہ ایڈوکیٹ پرکاش بڑا سا بامید کر صاحب نے ایک یقین کے ساتھ میں اس لوگ تنتر یا لوگ شہی کے اس اچسوں کو پورے ناندر کے عوام کے ساتھ میں منانے کا مجھے ایک موقع دیا ہے والدائن کے دعا اور تمام ساتھیوں کے تمام نیک لوگوں کی دعاوں کے ساتھ ساتھ لوگ تنتر کی وہ لڑائی جو کہی جاتی ہے کہ خون کا ایک کترہ بھی باہر بینا جو پورے سماج کا انخلاب لاسکتا ہے اس کو لوگ تنتر کہتے ہیں جمہوریت کہتے ہیں اور آج یہ جمہوریت کا ایک سب سے بڑا تیوہار ہے جہاں پر لوگ اپنے امیدواروں کو چن کر دیتے ہیں جو لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے لوگوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے لوگوں کے حق میں قانون بنانے کے لیے جس اہوان اسمبلی میں لوگ چن کر بھیجتے ہیں آج اس اہوان اسمبلی کے لیے منتخب ہونے کی خاطر ناندر کے عوام کے بعد ایک پسند بن کر ایک وکلپ بن کر آج مجھے بڑا صاحب نے ونچت بوجانہ گاڑی کے اور سے اتارا ہے ایک آمدار کو کیا کرنا چاہیے ایک ودائک کو کیا کرنا چاہیے تو اپنی کانسٹیٹوینسی کے اور اپنے ملک کے اپنے سماج کے دبے کچھلے لوگوں کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے ان کو انصاف دلانا چاہیے اور جو ویوستہ نائنصافی کرتی ہے اس ویوستہ کو بدلنے کے لیے نئے نئے کانونوں کا سنشدن کرنے کے لیے حکومت کو مجبور کرنا چاہیے مجھے یقین ہے آنے والے دور میں میں کیا کروں گا اس سے بہتر ہے کہ پچھلے پندرہ بیس سالوں سے جو میں سماج میں کام کر رہا ہوں وہ اپنے آپ میں ایک یقین بنانے کے لیے کافی ہے ناندر کے عوام کو کہ سبھی سماج گھٹکوں کو ساتھ میں لے کر نائنصافی کے خلاف میں لڑنے والا ایک چھوٹا سا کارے کرتا ہوں ناندر کے عوام کے بھروسے پر محبتوں پر ہی آج اس قابل بنا ہو کہ مجھے ایک امیدواری مانگنے اور لینے کے قابلیت ناندر کے عوام نے دی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ناندر کی یہاں عوام صحیح اور غلط میں اچھے اور برے میں فیصلہ کرنے میں اس چناؤں میں نہیں چکے گی اور مجھے وہ منتخب کرے گی کانگریس کی جانب سے ناندر جنوب اسمبلی حلقے سے محن راہ ہمبرڈے نے پرچہ نامزد کی داخل کیا ناندر جنوب سے کانگریس کے ٹکٹ کیلئے خوب دوڑو دھوپ دیکھی گئی ناندر کی دونوں سیٹوں پر شیوسانہ کی امیدواروں کے آ جانے کے بعد بی جے پی لیڈر پریشانی سے دو چار ہو گئے تھے یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کے تمام خواہشمند امیدواروں کی نظریں ناندر جنوب سے کانگریس کے ٹکٹ پر ٹک گئی تھی دو دن تک مسلسل چلے ڈرامے کے بعد آخری دن محن راہ ہمبرڈے کو کانگریس نے اپنا بی فام دے دیا راشوازی پارٹی سے کانگریس میں آنے والے محن راہ ہمبرڈے بی جے پی کے سابق شہر صدر سنتک راہ ہمبرڈے کے بڑے بھائی ہے ہمبرڈے نے اپنا پرچہ نامزد کی داقل کر دیا ہے ان کے ساتھ ناندر شمال اسمبلی حلقے سے کانگریس کے امیدوار ڈی بھی سامد بھی موجود تھے ہمبرڈے کا مقابلہ شہر صدر کی راج شریح حیمد پارٹیل ونچیت بہجن آگھاری کے فاروق حیمد ایمائیم کے سابر چاہوش اور آزاد امیدوار دلیب کنکورتے سے ہوگا بھوین پتر نوٹا جاناں ہمارے بھوین پتر دیون ایک چانگھلیا پرکزہ نائے دے لیا ہے ہمارے چینجے مکشو چینجے میں مدر سنگت لے آوان کائے کائٹا مادر سنگت لے تک مادر سنگت لے آوان کائیں کائتا مانبار نے اب بریش کاما بھی آلے کیا کرتے ہیں اسی چنو سامچکارن کرتے ہیں پر آلے انترے میں روزگاڑت بھی اسی تک پرشن پرومیتا ہے ناندر میں بی جے پی بری طرح سے پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے بی جے پی شہر صدر دلیپ کنکورتے نے آزاد امیدوار کی حصے سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ناندر میں بی جے پی پوری طرح بکری نظر آ رہی ہے ناندر بی جے پی کے شہر صدر دلیپ کنکورتے بھی باغی بن گئے ہیں ناندر کے دونوں اسمبلی حلقے شویسنہ کے کوٹے میں جاتے ہی بی جے پی کے امیدواروں میں برہمی اور تشویش پیدا ہو گئی ہے بی جے پی کے خواہش مند امیدوار کبھی کانگریس کے در پر تو کبھی چکلیکر کے در پر چکر لگاتے رہے بلاقر بی جے پی کے شہر صدر دلیپ کنکورتے نے ناندر جنوب سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا پرچہ داخل کرنے کے لئے کنکورتے کے ساتھ پرتاب پارٹیل چکلیکر کے فرزن پروین پارٹیل چکلیکر اور عزیز قریشی بھی موجود تھے پروین چکلیکر کی موجودگی سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ناندر بی جی پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے کنکورتے نے فارم داخل کرنے کے بعد ایک ریلی بھی نکالی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کنکورتے نے کہا کہ ناندر جنوب میں پچھلے بارہ سالوں سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں ایسے میں سماج کے دانشفر طبقے سے مشورے کے بعد ہی انہوں نے ناندر جنوب اسمبلی حرقے سے اپنا پرچہ نامددگی داخل کیا میں نے میری آج امیدواری داخل کی ہے مجھے جنتہ کا اگرہ تھا جنتہ کا پریم تھا کیونکہ میں نے بارہ سال سے دکشنویدان صبح مدہر سنگ میں کام کرتے آیا والا ہوں دکشنویدان صبح مدہر سنگ ایک میرا کٹم بنے والا ہے اور میرے کو وہاں لوگ پریم کرتے ہیں اور میں لوگوں سے پریم کرتا ہوں اور میں نے وہاں پہ گئے مانس سال پہلے بھارتی جنتہ پکشا سے میں امیدوار تھا میرا پندرہ سو مطلب سے تھوڑے مطلب سے میرا پراب ہو ہوا اس کے بعد بھی میں نے ساڑھے چار سال میں وہاں کام کرنی کی کوشش کی اور مجھے امید ہے کہ میں کوئی جنتہ میں کوئی شکار ہی گی اور جنتہ کے اگرہ ستو جب سے یہ دکشن مدہر سنگ سیوشانہ گل چھوٹا لوگوں کا اگرہ تھا کہ میں نے امیدوار داخل کرنا اور لڑنا اور میں امیر کو آشا ہے کہ جو اگرہ سی لوگوں نے مجھے فارم بھرنے لگا ہے وہ لوگوں میں کوئی چنکے دیں گے اور یہ الیکشن میں میرا ویجائی نچھت ہے خاصدار چکلی کر صاحب یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خاصدار ہے چکلی کر کٹوم سے میرا پچیس سال سے میرا ناتہ رہا ہے میرا اوروں کا کٹوم بک سمبند ہے پرابین پارٹیل چکلی کر کا وقتیقت مدد ہے کہ مجھے مدد کرنا چاہیے مجھے بارہ سال سے میرے پہ آنے ہوا ہے اور گئے پانچ سال پہلے چکلی کر کے وجہ سے میرا پرابہ ہوا تھا جو انہیں شیوسنہ میں تھے اور میں بھاجب میں تھا تو ان کو افسوس ہے کہ اپنا یہ کٹوم بک سدد سے رکھے اپنے ہاتھ سے ان کا نقصان ہوا اب یہ نقصان بھر کے نکالنے کا پرابین پارٹیل چکلی کر کے دل میں اس کے لئے وہ میرے ساتھ ہے نادر شمال اسمبلی حلقے سے شیوسنہ کے امیدوار بالا جی کلیانکر نے اپنا پرچہ نامددگی داقل کیا شیوسنہ کے نادر بلدی عظمہ میں اکلوتے کارپولیٹر بالا جی کلیانکر نے شیوسنہ بی جے پی کے مشترکہ امیدوار کی حصے سے اپنا پرچہ نامددگی داقل کر دیا ہے پرچہ داقل کرنے سے قبر انہوں نے ایک ریلی نکالی ترورے سے نکلی یہ ریلی زلہ کلیکٹر دفتر پہنچی جہاں بالا جی کلیانکر نے اپنا پرچہ نامددگی داقل کیا ان کے ہمراہ ہنگولی کے رکھنے پارلیمنٹ حیمت پارٹیل شیوسنہ کے سمپرک پرمو کو آناند جاد ہو زلہ پرمو کو دتا کوکاتے سابق کارپولیٹر بالا صاحب دیشموک اشوک عمریکر اور شیوسنہ کے دیگر لیڈر اور کارکنان موجود تھے نادر کی سیاسی تاریخ میں چار اکٹوبر شاید کالے حرفوں میں لکھا جائے صرف ٹکٹوں کے لیے کانگریس بی جے پی اور شیوسنہ کی لیڈروں کی بڑے پیمانے پر دل بدلی اسی تاریخ کو دیکھی گئی نادر جنوب اسمبلی حلقہ نادر کی سیاست کا مرکز بن گیا ہے اسی حلقے سے بڑی پارٹیوں کے بڑے لیڈروں کو اپنی پارٹیوں سے بغاوت پر اکسا دیا ہے اس بغاوت سے کانگریس شیوسنہ اور بی جے پی بھی نہیں بس سکی بی جے پی سے پارٹی کے شہر صدر دلیپ کنکورتے ملین دشمک اور پروین پارٹیل چکری کر کانگریس سے سابر چاوش اور مینے گڑے پارٹیل جبکہ شیوسنہ سے پرکاش کوڑگے کے نام قابلی ذکر ہے اس طرح عدلہ بدلی کے بعد پرچے داقل کرنے والوں کی فہرس میں تو اضافہ ہو گیا ہے لیکن یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ساتھ تاریخ کے بعد کتنے امیدواروں پر پارٹی سپریموں کی گاج گرے گی اور کتنے لیڈر پارٹی قیادت کے خاموش حمایت یافتہ ہوں گے وہیں یہ بھی دیکھنا دلچسپ سے خالی نہیں رہے گا کہ کتنے امیدوار میدان میں ٹکے رہیں گے ملیان انتر می آنکھین مجھے پریتنا چالو کے لیے پرنطو کال کائی مجھا ایکنی آتھالا پرنطو آجے مالا مجھے نیتے مانینے آشوکراؤ جی چوان سایب اور پکشا جے سروہ مہراشتہ پردیش چاہ دیکھش یا سرنواروں مجھا ویشواس ہے کہ نیشترس مجھا امیدواری سٹھے تھی مالا تے سہکارے کرتیل اور کانگریس پکشا جی مالا امیدواری دیتیل کانگریس پکشا جی مالا ناکھرائی چی کائی شنکاز نائے کاران می مازے جوڑ کام کیوں تینچہ سروے مدی کیوں بھاجب چا سروے مدی سرو پکشا جی مالا ناندر چا سروے لوکان نام آیتی ہے کہ سروے مدی آج کون نمبر اپ کرو تا آج شوشینے چی سیٹ پاڑنیا مدی شوشینے چا جو آمدار ہے تو آلا پاڑنیا مدی آج کون سکشے میں سروے مدی آج کون سکشے میں سری نگر پر شیرون ساری سنٹر کا افتتہ حمل میں آ گیا ہے جس کے بعد اب ناندر میں بھی روایتی اور ڈیزائنر ساریاں آسانی سے گہاکوں کو مہیاں ہو سکیں گی ناندر کے خریدار شادی بیہا جیسی تقریبات کی خریداری کے لیے اکثر تلنگانے کا رخ کرتے ہیں لیکن اب ناندر میں بھی ہیدرباد میں ملنے والی ساریاں مہیاں کی جا رہی ہیں سری نگر پر شیرون ساری سنٹر ڈیزائنر روایتی اور کلاسیکل ساریوں کی شوقین خریداروں کے لیے سہولیات مہیا کر رہا ہے شیرون ساری سنٹر کا افتتہ نماز جمعہ کے بعد عمل میں آیا شیرون ساری سنٹر کی افتتہی تقریب میں ایمائیم کے مراتوڑا صدر فیروز لالا ناندر جنوب سے ایمائیم کے امیدوار سابر چوش ایمائیم زلہ صدر امجد بیگ شہر صدر سید فسی وہ دیگر موجود تھے مہمانان نے شیرون ساری سنٹر کے پروپرائٹر اس کے احمد کو مبارک بات پیش کی اور خیر و برکت کی دعائیں دی شیرون ساری سنٹر کے پروپرائٹر اس کے احمد نے گاہکوں سے اپیل کی کہ وہ ایک بار ضرور شیرون ساری سنٹر آئیں اور اپنے پسند کی ساریوں کو ناندر میں ہی پائیں انہوں نے کہا کہ ہیدراباد یا دیگر شورم کے مقابلے شیرون ساری سنٹر پر قیمتے بھی ریایتی رکھی گئی ہیں الحمدللہ آج ہمارے شیرون فیشن کی اپننگ ہوئی ہے ہمارے یہاں پر ہندوستان کے ہر جگہ جگہ کے ساڑیس لانچے ڈیزائنر کے ساڑیس لانچے ملیں گے اور ہم نے اقتدائی میں 50% نسکون رکھا ہے عوام کے لیے عام طور پر شادیوں میں لوگ ہیدراباد کے لیے خریدی ہو جاتے ہیں نظام باجاتے ہیں وہی ڈیزائنر ساریاں اور لانچے ہم نے یہاں ہی مویا کر آیا ہے اور کم سے کم دام میں تم کو یہاں پر ہی نانڈر شیر بھی لیں گے ہمارے شیرون فیشن پر اور ایک بار آ کر آپ ضرور ویزٹ کریے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوں گا ایم سی این اردنیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی آداب